بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کا چپا چپا دعا کے لئے موجود ہے اور پروردگار جناب ہماری جو نینی چھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آت اٹھا کے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو جناب لا زمان لا مقام ہر جگہ پروردگار موجود ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے وہ ہمارے دیروں کے راستے باقف ہے ہمارے دیروں کو جانتا ہے ہماری دیرے سے جانتا ہے تو ہمیشہ اچھا سوچا کریں اچھی دعا کیا کریں تو آج کا جناب یہ جو میں دیکھ رہا تھا دن بڑا خوبصورت ہے آج جناب سولہ جون ہے اور جمعہ راست کا دن ہے مجھے اس دن سے نہ جانے کیوں ایک عقیدت ہے محبت ہے اس کی جو بیری میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیوں یہ دن اتنا اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جناب یہ اس دن کی نسبت ہے ستارہ مشتری سے اور ہمارے ہفتے کے ساتھ دینے اور ساتھ ہی ستارے ہیں ہماری اسٹرالوجی بڑی سمپل ہے اس دن کو پروردگار نے منصوب کیا ہے ستارہ مشتری سے اور ستارہ مشتری اولیاء اللہ کا روحانیت کا ستارہ ہے کلی طور پر دولت سے یہ جناب اس کا حاکم ہے اور دنیا میں جتنی پروردگار نے خیر رکھی ہے اس ستارے سے منصوب ہے ستارہ مشتری سے اور روحانی طور پر جناب اس کی دیکھیں کہ اولیاء اللہ کی درداؤں میں بڑا رشت ہے اور جیسے ہی ادان مغرب ہوتی ہے اللہ اکبر تو جناب شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ شب اس سے جا کے ملتی ہے اور پوری شب جناب یہ ہے کہ آپ جو عمل آپ بارت کرتے ہیں اس کا عجل و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے سب ہی دن پروردگار نے بنائے ہیں ہم اس پروردگار کا شکر اضاء کرتے ہیں اور شکر اضاء کرتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لئے کون سے قولی دعا کرتے ہیں کہ آلنے کی ساتھ سانسل کی ہے آج کا جو پہلا وقت ہے یہ تین بچ کے یارہ منٹ سے لے کے تین بچ کے ایک تالیس منٹ یہ جناب این نماز فجر کا وقت ہے لیکن اس سے پہلے آپ نماز شب پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا وقت ہے بارہ بچ کے چو تالیس منٹ سے لے کے ایک بچ کے ایک آمن منٹ کا وقت اور تیسرا جو وقت ہے یہ اضان مغرب جیسے ہی مولانا صاحب موزن اضان دیں اللہ اکبر تو موزن کے ساتھ ساتھ جناب پوری اضان دور آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کی جو نیک حاجت ہے اوپر پر ذکار سے مانگیں اور آپ کی دعا ہوں گی یہ کیلئی کمولیت کیلئے اول آگئے یارہ جارہ مرسد روشی پڑھیں اور نماز شب کی جو آج شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد اس کی فضیلت سے جناب فائدہ اٹھائیں اس پہ جناب درود پاک حجر اصواب بڑھ جاتا ہے صدقہ خیرات کا حجر اصواب بڑھ جاتا ہے اور چونکہ کل جمعہ ہوگا جب آپ مسجد میں جمعہ کیلئے جائیں تو وہاں مساکین کافی سارے مسجد کے بار بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ضرور کوئی نہ کوئی حضر توفیق صدقہ اور خیرات دیں اور بعض لوگ مسجد کی اندر بھی اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا نام دے کے لوگوں سے اپنی حاجت مانگ رہے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ ایک سائل نے جناب مولا کائنات سے نماز پڑھ رہے تھے ایک سائل نے جناب سوال کی اللہ تعالیٰ سے بھانگا تو مولا کائنات نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور اس نے انگوٹھی اتار دی یعنی حالت صحیح رکوع میں مولا کائنات نے جناب ذکاستہ کی یہ وہ انگوٹھی ہے کہ جس کا ذکر آپ جانیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انگوٹھی سے جو تعلق تھا نشبت تھی یہ جناب جو تفسیر ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی بعض کتب میں تو یہ انگوٹھی وہ تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام بن دودہ علیہ السلام جات پہ تھی جس کے پہنے تھی وہ جناب پوری فضاؤں پہ جناب پہ حکومت کیا کرتے تھے تو مولا کا اسے موٹھی کا خیرات دینا کتنا بڑا جناب یہ سمجھے کہ یہ کتنی بڑی ذکاعت کتنا بڑی خیرات ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کی توفیق ادا کرے اور واقعہ مجھے اجاز آیا کہ سورہ منافقون میں ارشاد باریتال ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ سے یہ فرمایش کرے گئے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور اللہ پوچھے گا تو کہیں گے ہم وہاں جا کے کچھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں صدقہ اور خیرات دیا جو لوگ دنیا میں صدقہ اور خیرات دیتے ہیں اور یاد رہے کہ جب آپ صدقہ اور خیرات کریں اللہ کے نام پر دینے دینے کی نیت کریں تو یہ بس سوچا کریں کہ آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے آپ جو بھی دی رہے ہیں اللہ کے دیوے مال سے دی رہے ہیں اللہ پاہلہ ہم سب کے رزق کوزی میں اضافہ کریں آج کل جو دور جا رہا ہے جناب سب ہر بندے کو میرے سمیت کشالی رزق کی جناب خیر چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا رضا کو یا ربے یا رضا کو جو لوگ اس کا ویرد کرنا شروع کریں گے اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے گا اور آسان ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد زاجت کے بعد تین سو تیرہ دفع اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا رضا کو یا ربے یا رضا کو اس کا ویرد کریں آپ اللہ آخر ترشیر پڑھ کے آپ سرکار کے وچیرے سے دعا کریں یقیناً اس حمل سے حقیقی دعائیں بار گئے خدا والنی میں پستجاب ہوگی یا سید زیادہ بھی آپ کے لئے دعا کرتے آج کے لئے تنی چاہتر جانے پہ جا سیجے گا مشرط زندگی کالک نے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوگے خدا پہ